بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کا یہاں آنے کے لیے سب سے پہلے تو میں آج کی پریس کانفرنس کا آغاز اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ آج پاکستان کی کرکٹ ٹیم ورلڈ کپ میں اپنا میچ انگلینڈ کے خلاف کھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میچ میں پاکستان کی ٹیم کو کامیابی عطا کرے اور ایک اچھی خبر پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کو رمضان کے حوالے سے ورلڈ کپ کے حوالے سے اگر ملے اور زیادہ ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آج پاکستان فتح و کامرانی ملے پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اور ہم انگلینڈ کو آج کے میچ میں شکست سے دو چار کریں کچھ موٹی موٹی میں باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا پچھلے ہفتے ایکنک کا اجلاس ہوا تھا جس کے اندر صوبہ سندھ کی نمائندگی وزیر اعلیٰ سندھ مرادلی شاہ صاحب نے بڑے بھرپور طریقے سے کی تھی اس ایکنک کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ نے آپ تمام لوگوں کے تھرو آپ تمام لوگوں کے توسط سے ایک بڑی جانے پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں انہوں نے اپنے شکوک و شبہات کا ذکر کیا اور وہ تفصیلات پاکستان کی عوام سے شیئر کی کہ کس طریقے سے وفاقی حکومت پی ایس ڈی پی میں صوبہ سندھ کے انٹریس کو کامپرمائز کر رہی ہے اور صوبہ سندھ کے جو جائز حقوق ہیں ہماری جو سکیمیں ہیں وہ سکیمیں ہمیں اس طریقے سے نہیں دی جاری بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی کی وفاقی حکومت یا پی ٹی آئی کے وہ دوست جو کہ سندھ اسیملی میں موجود ہیں وزیرِ آلہ سندھ کے ان سوالات کا جواب دیتے ہیں جو وزیرِ آلہ سندھ یا حکومتِ سندھ کے شکوک و شبہات ہیں ان پر ہمیں مطمئن کرتے ان نے سوال کے جواب میں اور سوال کھڑے کر دی ہے سوال وزیرِ آلہ سندھ نے یہ پوچھا تھا کہ کراچی شہر کے لئے وزیرِ آزم پاکستان نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ایک سو باسٹھ ارب روپے کا ترقیاتی پیکج میں کراچی شہر کو دینے جا رہا ہوں یہ اعلان کیے ہوئے تقریباً چار ماہ ہو گئے لیکن ایک سو باسٹھ روپے کراچی شہر میں بھی تک وفاقی حکومت نے انویسٹ نہیں کیے ہم سب خاموش تھے اس انتظار میں تھے کہ شاید نئے بجٹ میں پی ایس ڈی پی کے اندر کراچی والوں کو خوشخبری ملے گی اور وہ ایک سو باسٹھ ارب روپے کی سکیمیں شو کر دی جائیں گے اگلے پی ایس ڈی پی میں لیکن جو پی ایس ڈی پی ہمارے ساتھ شیئر کیا گیا جس کی تفصیلات آپ سب کے پاس آ چکی ہیں اس کے اندر کراچی شہر کے لئے جو نئی سکیمیں ہیں ان کا ٹوٹل جو لاغت ہے تقریباً کوئی پونے دو ارب روپے ہے یہ کہتے تھے کہ ہم کے فور کمپلیٹ کریں گے پانی کا مسئلہ حال کریں گے کراچی والوں کو انہوں نے کہا تھا فیصل وارڈا صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ ماضی میں جو سندھ کا پانی چوری ہوا ہے اب ہم وہ پانی چوری نہیں ہونے دیں گے اور ہم سندھ کو اس کا جائز پانی دیں گے ہم بڑے خوش ہوئے ہم نے اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا اور فوری طور پر چیف فنسٹر صاحب نے کاؤنسل آف کومن انٹریسٹ کے اگلے جلاس میں کراچی کے لیے 650 ایم جی ڈی اضافی پانی کا مطالبہ کیا آج وہ مطالبہ کیے وے تقریباً نو ماہ گزر چکے ہیں ابھی تک کوئی رسپونس وفا کی حکومت کی جانب سے نہیں آیا ہم پر امید تھے کہ شاید پی ایس ڈی پی میں کے فور کے لیے کوئی اضافی الوکیشن کر دی جائے گی کراچی والوں کے لیے کوئی ڈی سالینیشن پلانٹ یا کراچی والوں کے لیے کوئی نئی پانی کی سکیم پروپوز کر دی جائے گی لیکن جب آپ پی ایس ڈی پی کی کتابچے پر نظر ڈالتے ہیں تو آپ کو کوئی اس طرح کی سکیم نظر نہیں آتی ایس تھری کے بارے میں بات کی گئی تھی ایس تھری کی سکیم کو ڈیلیٹ کر دیا گیا وزیراعظم نے ستمبر میں ستمبر 2018 میں وعدہ کیا کہ گرین لائن منشوبے پر بسیں اب وفا کی حکومت چلائے گی اور کہا جی تیس روز کے اندر ہم بسیں چلا دیں گے آج یہ اعلان کیے بھی آٹھ نو ماہ ہو گئے لیکن آپ کو ایک کوئی نئی بس وفا کی جانب سے سڑک پر نظر نہیں آئے بلکہ ابھی تک گرین لائن کا انفرسٹرکچر اور کام وفا کی حکومت میں کمپلیٹ نہیں کیا ہم پور امیت تھے شاید پی ایس ڈی پی میں کوئی اچھی الوکیشن کر دی جائے گی تاکہ کراچی کا یہ دیرینہ مسئلہ ہے اس کے اندر فیڈل گورنمنٹ اپنا رول ادا کر پائے گی لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو ٹوٹل بسوں کے لیے اماؤنٹ ریکوائرڈ ہے جو وفا کی حکومت خود اعتراف کرسی ہے اس کا صرف دس فیصد ایلوکیٹ کیا گیا دس فیصد اب مجھے بتائیے کیسے بسے آئیں گی کیسے کراچی کا ٹرانسپورٹ کا معاملہ حل ہوگا وزیر اعلیٰ نے یہ تمام اشو اٹھایا کہ آپ نے اعلان کیا ہیدرباد میں نئی یونیورسٹی قائم کریں گے اور ماشاءاللہ ایک بڑی پروکار تقریب بھی آپ نے اسلام آباد میں منقب کی جس میں نفیس شخصیات کو آپ نے بلایا اور کہا کہ میں ہیدرباد کو یونیورسٹی کا توفہ دینے چاہ رہا ہوں ہم نے بار بار یہ سوال کھڑا کیا کہ بھائی یونیورسٹی کاغذ پر نہیں بنتی ہے یونیورسٹی کے لیے آپ کو چارٹر اپروف کرانا پڑتا اس کے لیے قانون سازی کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے چارٹر اپروف کرایا تو ہم اس بات کو ویلکم کریں گے اگر آپ نے کوئی قانون سازی کے اوپر کام کیا تو ہم اس کو ویلکم کریں گے کوئی پیش رفت اس کے اندر نہیں ہوئی کوئی چارٹر آپ کو نظر نہیں آتا کوئی قانون سازی آپ کو نظر نہیں آتی اور جب آپ پی ایس ڈی پی پر نظر ڈالتے ہیں جو خدشات سندھ گورنمنٹ کے تھے وہ خدشات حقیقت میں تبدیل ہوتے ہیں کیونکہ پی ایس ڈی پی کے اندر آپ کو ہیدر آباد میں یونیورسٹی کے لیے ایک روپیہ بھی مختص نہیں کیا گیا ایک روپیہ بھی انہوں نے اعلان کیا تھر پار کر جا کے کہ مٹھی میں میں سٹیٹ آف دی آرٹ ہسپتال قائم کروں گا تاکہ کولیٹی علاج کولیٹی ہیلتھ کیر میں تھر کے باسیوں کو دے سکیں ہم نے سٹیٹمنٹ کو ویلکم کیا ہم نے کہا ٹھیک ہے جی اچھی بات ہے آپ خدمت کریں لیکن ایک بار پھر جب آپ حقیقی معنوں میں نظر ڈالتے ہیں پی ایس ڈی پی پہ تو آپ کو تھر پار کر کے لیے صرف ایک انڈا نظر آتا ہے اور انڈا کھانے والا نہیں صفر بار بار ہم بڑی مودوانہ گزارش وفا کی حکومت سے کرتے رہے ہیں کہ ایسے اعلانات آپ صوبہ سندھ میں آکے کیوں کرتے ہیں اگر آپ ان اعلانات کو میٹ نہیں کر سکتے اگر آپ عملی طور پر ان اعلانات کو پورا نہیں کر سکتے لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حکومت باز نہیں آرہی میں ایک اور بڑی انٹریسٹنگ چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں ماضی میں ایک ڈیم نئی گاج ڈیم بنانے کا منصوبہ وفاق نے اپروف کیا تھا جس کے اندر ڈیم کا تمام اخراجات کو وفاقی حکومت کو بیئر کرنا تھا اور سن حکومت کی ذمہ دارتی زمین ان کو اکوائر کرنا تھا اب اس چیز کے اوپر بھی یہ ایک ڈیم نے ماضی میں اپروف کیا ہوئے اس چیز کے اوپر بھی یوٹرن لینے کے لیے چلے گیا ہے اب یہ کہہ رہے نہیں وہ ڈیم ہم تعمیر نہیں کریں گے ففٹی ففٹی ہوگا جو ذمہ داری ان کی اپنی تھی جو خود انہوں نے ایک ڈیم سے اپروف کرائی تھی فیڈل گورنمنٹ میں ماضی میں اب اس کے اوپر بھی یوٹرن لینے رہے ہیں کہہ رہے ہیں نئی جی نئی گاج ڈیم جو ہے وہ اب ففٹی ففٹی ہوگا کمپلیٹلی فیڈل گورنمنٹ نہیں کرے گی ہسپتالوں کے ساتھ تو ان کا رویہ آپ کے سامنے ہے کہ اعلانات کے حد تک نوٹیفیکیشن کے حد تک انہوں نے کراچی کے تین بڑے ہسپتال یعنی کہ جناہ ہسپتال نائی سی ایچ اور نائی سی ویڈی کا کنٹرول تو لے لیا لیکن آج تک ایک روپیہ وفاق نے ان تینوں اسپتالوں کو منتقل نہیں کیا آج تک ایک روپیہ منتقل نہیں کیا وزیر اعلان نے یہ بات دریافت کی ان تینوں اسپتالوں کے سربراہوں کو مدو کر کے اور پوچھا کہ جی نوٹیفیکیشن تو آ گیا ہے کیا آپ کو کسی نے اپروچ کیا کیا آپ کے اخراجات کون بیر کرے گا کوئی بجٹ میں آپ کو الوکیشن دی گئی آپ کے امپلائیز کی تنخواہ کون بیر کرے گا آپ کو عدویات کون پروائیڈ کرے گا جواب تک کسی نے ہم سے ابھی تک رجوع نہیں کیا ہم سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی اس شہر نے آپ کو ووٹ دیا ہے کیوں اس شہر سے دشمنی کر رہے ہو کس حد تک کراچی سے دشمنی کرنا چاہتے ہو کس حد تک صوبہ سندھ سے آپ دشمنی کرنا چاہتے ہو میں بار بار آپ کو کہتے رہا ہوں کہ نف سی کی مد میں جو ہمیں پیشے ملنے تھے وہ پیشے اس طریقے سے وفاقی حکومت نے ہمیں نہیں دیا اور پچھتے دس ماہ میں ایک سو بتیس ارب روپے کا شوٹ فال نف سی کی مد میں جو پیسے وفاق سے صوبہ کو ملنے تھے اس کا شوٹ فال سندھ حکومت فیس کر رہی ہے آپ نے آج تک وہ شوٹ فال تو میٹ نہیں کیا آپ نے آج تک صوبہ سندھ کی حکومت کو یقین دہانی نہیں کرے کہ ہم آپ کو وہ ایک سو بتیس ارب روپے پروائیڈ کریں گے تاکہ آپ اپنا ڈیویلپمنٹ ایجنڈا میٹ کر سکے تاکہ آپ اپنا ترقیاتی کام کر سکے لیکن بار بار آپ اس طرح کے ہٹکنڈے استعمال کر رہے ہیں بھائی ہسپتالوں پر سیاست نہیں ہونی چاہیے انسانی حقوق کے اوپر سیاست نہیں ہونی چاہیے ہم سب کا بنیادی مقصد ایک ہی ہونا چاہیے کہ اگر پیشنٹ ہے مریض ہے تو اس کے انٹریس کو سیفگارڈ کرنا ہے اس کو اچھی ہیلتھ کیر پروائیڈ کرنا ہے اور ہم نے ماضی میں اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہے کہ نائی سی ویڈی ایک بہترین ادارہ ہے جو کہ صرف کراچی میں یا صرف صوبہ سندھ میں لوگ کو مفتلاج پروائیڈ نہیں کر رہا بلکہ سارے پاکستان سے لوگ آتے اور ان کا مفتلاج اس ادارے میں ہوتا ہے جی پی ایم سی کا بھی یہی ہے نائی سی ایچ کا بھی یہی ہے خدارہ ادارے آپ خود بنا تو سکتے نہیں ہوں جو ادارے سندھ گورنمنٹ میں بنائے ہیں ان کو چھیننا چھوڑ دو کیونکہ یہ ادارے کسی کی پرسنل میراس نہیں ہیں یہ پاکستان کی عوام کے ہیں یہ سندھ کی عوام کے ہیں یہ کراچی والوں کے ہیں یہ وہ ادارے ہیں جو کہ ان کے علاج کی بہترین فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں تو یہ بار بار بات کرنا چھوڑیں اگر آپ کے اندر کمیٹمنٹ تھی تو آپ کچھ پیسے مختص کر دیتے تو آج ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہمیں یہ اتمنان ہوتا کہ اگر ہم اپنی سپورٹ ان تینوں اسپطالوں سے ویڈرو کریں گے تو فیڈل گورنمنٹ ہے اخراجات بیئر کرنے کے لئے لیکن ابھی تک وفاق کی جانب سے کوئی ایک پوزیٹیف چیز نہیں آئی بار بار یہ لوگ پریس کانفنسز کرتے ہیں اور نیگٹیو بات کرتے ہیں آج بھی آکے آپ سے انہوں نے ایچ آئی وی ایٹ کے بارے میں بات کی یا کب تک اپنے سوپے کو بدنام کرو گے اپنے شہروں کو اپنے اداروں کو بدنام کرو گے ایڈ مسئلہ نہیں ہے ایچ آئی وی مسئلہ ہے یہ غلط بات کرنا چھوڑ دیں کہ ایڈ کی وبا پھیلی گی ہے ایچ آئی وی ہے اور ایچ آئی وی ایک ایسی کنڈیشن ہے جس کا علاج کیا جا سکتا ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور اس کام میں ہم سب کو بحیثیت یہ قوم اپنا کردار ادا کرنا چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی جب بات کرتے ہیں وہ یہ بات نہیں کرتے کہ ایچ آئی وی پنجاب میں بھی ہے کے پی میں بھی ہے بلوچستان میں بھی ہے آپ کے اخبارات میں یہ ریپورٹ شایع ہوئی ہے لیکن چیئرمن صاحب ہمیشہ جو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پبلک اویرنس کیمپین سٹارٹ کرنے چاہیے پورے پاکستان کی سطح پر تاکہ ہم لوگ کو بتا سکے کہ یہ جو کنڈیشن ہے یہ لا علاج نہیں ہے یہ چھونے سے نہیں پھیلتی یہ کانٹیکٹ سے نہیں پھیلتی ان لوگ کو اچھوت نہ بنائیں ان لوگوں کو اپنے معاشرے کا حصہ بنائیں ان کو اپنائیں اور ہم سب ان سب کو جس طریقے سے ان کا خیال کر سکتے ہیں اس کا خیال کرنے میں اپنا کردار ادا کریں اسی لیے بلاول صاحب نے اس بات کا اعلان کیا کہ سندھ گورنمنٹ ایک انڈاؤمنٹ فنڈ کریٹ کرے گی وہ انڈاؤمنٹ فنڈ ان ایچ آئی وی سے متاثرہ پیشنز کا زندگی بھر تک خیال رکھے گی ان کو عدویات پروائیڈ کرے گی ان کو لک آفٹر کرے گی اس طرح کا اعلان آپ کو کسی اور صوبائی حکومت یا ففاق کی جانب سے ہوتا ہوا نظر نہیں آتا اس لیے میں کہتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دوست بجائے اس کے کیس ایشو کے اوپر آپ سیاست کریں ان ایشو کے اوپر آپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے آپ کو حکومت کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ آپ دراصل حکومت کا ساتھ نہیں دے رہوں گے آپ عوام و ناس کا ساتھ دے رہوں گے آج میں چاہتا تو اپنی پریس کانفرنس کی ابتداء جو سرگودہ میں بڑا انفورچنٹ واقعہ ہوا ہے سائیوال میں سائیوال میں جو واقعہ ہوا ہے جس کے اندر بچوں کا انتقال ہو گیا اس ہسپتال کی نگلیجنس کی وجہ سے اس ہسپتال کی انیفیشنسی کی وجہ سے اگر میں چاہتا تو میں اپنی پریس کانفرنس کا ابتداء اس ایشو سے کرتا پنجاب حکومت کو وفاقی حکومت کو پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کرتا تنقید کا نشانہ بناتا لیکن میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہاں پر جو بچوں کا انتقال ہوئے وہ بھی ہمارے بچے ہیں پرابلمز کا حل مسائل کا حل بات کرنے سے نہیں ہوگا کام کرنے سے ہوگا اور ہم کام کرنا چاہتے ہم کام کر رہے ہیں ہماری پی ٹی آئی سے ایک ہی گزارش ہے کہ اچھے کام میں حکومت کا ساتھ دیں کیونکہ آپ درحقیقت جب ساتھ دیتے ہیں تو آپ کسی سیاسی جماعت کا ساتھ نہیں دے رہے کسی حکومت کا ساتھ نہیں دے رہے آپ پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کا ساتھ دے رہے تو میری بڑی مدبانہ گزارش ہے کہ جو ہیلتھ ریلیٹڈ پروجیکٹس ہیں ان کو خدارہ سیاست کا نشانہ نہ بنایا جائے جن اداروں کو بہترین طریقے سے سندھ حکومت نے چلایا ہے ان اداروں کو سندھ گورنمنٹ کے پاس رہنے دے تاکہ سندھ گورنمنٹ اپنی انسانی خدمت کی پالسی کو کنٹینیو کر سکے جہاں تک ایچ آئی وی کا معاملہ ہے اور معاملات ہیں اس میں اگر تمام سیاسی جماعتیں سیویل سوسائیٹی میڈیا مل کر کام کرے گی تو میں سمجھتا ہوں ہم موثر طریقے سے اپنے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں اس پرابلم سے ان کا حل تلاش کر سکیں گے اور ان کو ریلیس پروائیڈ کر سکیں گے سر ایک ایشو یہ ہے کہ پہلے کمری کلنٹر کے بات کی گئی ہم سے پوچھ دے جو کہ وضعی اقلاق کے بھی کہ وہ نے ایک بار آڈیا دیا وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ایک چیز کے لیے پوکر زئی صاحب کو جو ہے وہ دوت ایزاز امیٹلے سے یہی بڑی پریشانی ہے کہ اس حکومت میں آپ کس کا بھروسہ کریں وفاقی کابینہ ایک بات کرتی ہے وفاقی وزیر دوسری بات کرتا ہے صوبائی وزیر ایک اور بات کر رہا ہے اسی لیے جو جنون سیاسی جماعت ہوتی ہے اس کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے جو جنون عوامی حکومت ہوتی ہے اس کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کنسنسس کے ساتھ کرتے ہیں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے بعد کرتے ہیں چونکہ یہ لوگ فیصلے مشورہ کرنے کے بعد کیے بغیر کرتے ہیں تو اس طرح کی پرابلمز آتی ہیں اس لیے میری پی ٹی آئی کے دوستوں سے ایک گزارش ہے کہ خدارہ فیصلہ کرنے سے پہلے عوام کو چیزوں پر متلا کرنے سے پہلے اگر آپ آپس میں ایک دوسرے سے بات کر لیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے آپ پاکستان کی عوام کی رہنمائی کر سکیں گے آگاہی کر سکیں گے ادروائی آپ کا کام صرف یوٹرن لینا ہے آپ یوٹرن لیتا رہے ہیں اپوزیشن ایت کے بعد سڑکوں پر نکلنے کا اعلان کر چکی ہے کیا صوبہ یکومت ان کے پانی کا پانے پینے کا سب کا بندوبست کر رہی یا پھر جو اسلام آباد میں وہ اس کا ازل وزل بنانا میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوریت پسند پارٹی ہے اگر ان کے تیس چالیس پچاس لوگ سڑکوں پہ آئیں گے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے ہم ان کے لیے وارٹر کینن یوز نہیں کریں گے ہم وارٹر کینن یوز نہیں کریں گے ہم ان کو پانی کی بوتنیں پروائیڈ کریں گے تاکہ پانی پی سکیں وہ ان کا خیال کیا جا سکے میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ جس طریقہ کا سلوک رمضان مبارک کے مہینے میں ان کی وفاقی حکومت میں ان کی پنجاب اور کیپی حکومت نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے ساتھ اور بالخصوص ہماری خواتین پارلمنٹیرینز کے ساتھ کیا ہمارا اس طرح کا سلوک ان کے ساتھ نہیں ہوگا یہ پروٹیس کرنا چاہتے ہیں یہ بالکل پروٹیس کریں ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے گورنر صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران وزیراعالہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کیا اس پر شدید ردی عمل کا اظہار کیا اس نے کہا کوئی منصوبہ ہم نے واپس نہیں کیا گیا وفاق نے تمام منصوبے شامل کیے گئے ہیں یہ الزامات غلط ہے اس پر کوئی ہوگی میں سمجھتا ہوں پھر بڑی اچھی بات کیا ہے انہوں نے پھر ان سے پوچھ لیں کہ کیا اگلے سال 162 عرب روپے کراچی میں لگ رہے ہیں کیا حیدرباد میں یونیورسٹی بن رہی ہے کیا مٹھی میں اسپتال بن رہے ہیں اگر یہ تمام چیزیں اگلے ایک سال میں بن رہی ہیں تو وزیراعالہ صاحب میں سمجھتا ہوں سٹیٹمنٹ کو ویلکم کریں گے لیکن بھائی حکومت زبانی باتوں پر نہیں چلتی گورنر صاحب ہمیں انداز ہے آپ نئے نئے حکومت میں ہیں آپ کو ایکسپیرینس نہیں ہے حکومتی امور کو چلانے کا حکومت چلتی ہے کاغذات پر فیڈل گورنمنٹ اپنے خراجات شو کرتی ہے اپنے پی ایس ڈی پی میں اگر آپ کے پی ایس ڈی پی میں کراچی کے لیے ایک سو باسٹھ روپے رکھے ہیں ایک سو باسٹھ عرب روپے رکھے ہیں تو آپ ہمیں غلط ثابت کریں اور آپ میڈیا کے دوستوں کو وہ ایک سو باسٹھ عرب روپے کی سکیمیں دکھا دیں اگر سکیمیں ہیں ہم سمجھتے ہیں ہم نے وہ دیکھا ہے ایک سو باسٹھ عرب روپے کی سکیمیں جسے گورنر صاحب کا یہ آئینی حق ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی بل منجوری کے لیے آتا ہے تو ایک بار اس کے اوپر وہ ان کے پاس اختیار ہے کہ اس کو واپس کر سکتے ہیں یہ ان کا استحقاق کہ انہوں نے استحقاق استعمال کر لیا اگر اس استحقاق کو استعمال کرنے سے پہلے وہ سندھ حکومت سے مشاورت کر لے تھے جیسے کہ آئین کے آرٹیکل 105 میں لکھا ہے تو میں سمجھتا ہوں ان کو یہ اعتراض لگانے کی ضرورت نہیں پڑتا ہے ہم بنیادی طور پر بڑے کلیر ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پولیس سروس ایک انڈیپینڈنٹ سروس ہونی چاہیے خود مختار سروس ہونی چاہیے بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک ایسی سروس ہونی چاہیے جو اکاؤنٹبل ہو اور آنسربل ہو اسی لیے ہم نے قانون سازی کے اوپر کام کیا اور قانون سازی کرنے سے پہلے ہم نے سیول سوسائٹی کو آئی جی سندھ کو اور اپوزیشن میں کو کانفیڈنس میں لینے کی بھرپور کوشش کی وہ آپ کے سامنے ہے ہماری کوشش پوری طریقے سے رنگ نہیں لائے انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا ہم نے ایک بار پھر آج کوشش یہ کی کہ ہم اپوزیشن اور سیول سوسائٹی کو ساتھ بٹھائیں اور کنسنسز بیلڈ کرنے کی کوشش کریں آج کچھ گزارشاد ہم نے پیش کی ان سے اور کچھ گزارشاد ان کی جانب سے آئیں مضبط محول میں اچھے محول میں میٹنگ ہوئی اور اس بات پر کنسنسز تھا کہ پولیس اکاؤنٹبل ہونی چاہیے پولیس آنسربل ہونی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی اس کا اچھا آئینی حل ہم سندھ کی عوام کو دیں گے اور میں سمجھتا ہوں اگلے ہفتے اسیملی کا اجلاس بھی طلب کیا جا رہا ہے اسی معاملے کو ریزولف کرنے کے لئے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت کا بنیادی انٹریسٹ یہ ہے کہ کوالٹی پولیسنگ صوبہ سندھ میں ہونی چاہیے تاکہ ہم سندھ کی عوام کے جان و مال کا صحیح طریقے سے تحفظ فرام کر سکے اور جہاں پولیس غلط کام کرے اس کے خلاف بھرپور طریقے سے کاروائی بھی کیجئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس حکومت کو چھچور پائی کا شوق ہے معاف کیجئے گا تھوڑی خیر پارلیمانی میں نے بات کیا لیکن مجھے ایسا لگتا ہے میں مجبور ہوئے کہنے میں پہلے خود غلط کام کرتے ہیں اور پھر اس کام کو ویڈراؤ کرتے ہیں بھائی کام غلط کرو نہیں نا یہ جو وزراء لیٹر لکھ رہے ہیں یہ نئی ملاق صاحب کو ٹویٹ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ ان کے اپنے بھانجے کے بارے میں اسی طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ نادرہ میں اس کا کس طریقے سے اپوائنمنٹ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس حکومت کے اندر ایک چیس کی کنسسٹنسی دیکھی ہے پہلے غلط کام کرتے ہیں پھر اس کا نوٹس لیتے ہیں پھر واپس لیتے ہیں وزیراعظم صاحب نے گیس کی پرائیسز میں خود اضافہ کیا کابینہ کی اجلاس میں بعد میں انہوں نے نوٹس لے لیا عدویات کی تیمتوں میں اضافہ کابینہ نے کیا وزیراعظم صاحب نے نوٹس لے لیا بھائی نوٹس لینے سے فرق نہیں پڑتا کام کر کے دکھاؤ بنیادی سوال یہ ہے کہ وزیر نے لیٹر لکھ دیا لیکن اس لیٹر پر امپلیمنٹیشن تو سیکٹری داخلہ نے نہیں کی نا تو سیکٹری داخلہ تو میرٹ پہ کام کرنا چاہیے تھا نیکٹا نے پریس ریلیز اشیو کی کہ ہم نے ہر کام میرٹ پہ کیا ہے تو یہ شو کرتا ہے کہ اس حکومت کی پالیسی کیا ہے میں سمجھتا ہوں ان کا کام غلط کام جانبوچ کے کرنا ہے تھوڑا سا اس کے اوپر ایک پبلک پرسیپشن کرنے ہے اور پھر خود پسندی کے لیے کریڈٹ حاصل کرنے کے لیے اس کام کو ویڈراغ کر لینا ہے آج تک نعیم الہق صاحب نے جو ان کے اپنے خاندان سے ریلیٹڈ ایک شخص کی تائیناتی ہے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا زرتاج گل بی بی کے بارے میں تو سٹیٹمنٹ دے رہا ہے جس شخص نے نادرہ میں ان کے رشتدار کو اپوائنٹ کیا کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی کی گئی جس شخص نے زرتاج گل صاحبہ کی بہن کو اپوائنٹ کیا اس کے خلاف کاروائی کی گئی نہیں یہ لوگ کہتے تھے ماضی میں کہ سرکاری اخراجات کے اوپر لوگ پرسنل ٹور پہ چلے جاتے ہیں عمرے پہ چلے جاتے ہیں حج پہ چلے جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں آج حقیقت پاکستان کی عوام کے سامنے آگئی ہے بھائی میں کہتا ہوں OIC کا اجلاس ہے وزیراعظم کو جانا چاہیے آپ تو کہتے تھے چھوٹا وف جانا چاہیے وزیراعظم بھی جا رہے ہیں ان کی بیگم بھی جا رہی ہیں ان کے کابینہ کے وہ آرکین جن کا فورم نفیر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مجھے وفا کی وزیر خارجہ نظر نہیں آ رہے گئیں جس کا بنیادی کام ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا بنیادی آئینی کام یہ ہے خارجہ امور کو لکافٹر کرنا لیکن مراد سعید صاحب نظر آ رہے ہیں مجھے خارجی مطلب حیرت ہے مجھے کہ مراد سعید صاحب کا کیا کام ہے وہاں پہ لیکن وہ ہے وہاں پہ وزیراعظم کیا کام ہے وزیراعظم پنجاب کا کیا کام ہے پنجاب کے وزراء کا کیا کام ہے لیکن وہ ساتھ جا رہے ہیں تو مجھے اسی بات پر افسوس ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دعوے انہوں نے ماضی میں کیے تھے جب عمل کرنے کا وقت آیا تو عمل انہوں نے زیرو بٹا زیرو کسی چیز پر عمل نہیں تھا میں پاکستان کی عوام کے ساتھ کروں گا پاکستان کی ریاست کے ساتھ کروں گا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کی ریاست کے امور آج کل ایسے کھلنڈروں کے پاس ہیں کہ قوم کو سمجھ نہیں آرہا کہ کس کی بات سنیں پوپل زی کی سنیں وفا کی وزیر کی سنیں یا میں سمجھتا ہوں فیصلہ تو وفا کی کابینہ کر چکی تھی وفا کی کابینہ کی بات سنیں تو میں سمجھتا ہوں وقت آگیا ہے کہ وفا کی حکومت تھوڑی سی سیریس ہو جائے اپنے کام میں تاکہ پاکستان کی عوام کیونکوئی اچھی خبر بھی سنات سکے بہت شکریہ بہت شکریہ